دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری الحمدللہ توہید میری کامل ہے اس کو پیش کر دوں چنانچہ میں نے ارس کیا کہ توہید لایا ہوں ارشاد ہوا وہ دودھ والی رات بھی یاد نہیں رہی اما تذکرو لیلت اللبن ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا یہ کہ ایک رات حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے دودھ پیا تھا اس کے پیٹ میں درد ہو گیا ان کے تو آپ کے مو سے نکل گیا تھا کہ دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا اس پر مواخضہ ہوا کہ تم نے درد کو دودھ کی طرف منصوب کر دیا کیا یہی توہید ہے جس کو تم ہمارے واسطے لائے ہو کہ دودھ کی طرف درد کی نسبت کرتے ہو حضرت بایزید یہ سن کر گھبرا گئے اور ارس کیا کہ اے میرے رب اے میرے الہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ارشاد ہوا رہ پر آگئے تو جاؤ اب ہم تمہیں ایسے عمل سے بخشتے ہیں جس پر تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ اس سے بخشش ہو جائے گی وہ یہ کہ تم نے ایک رات ایک بلی کے بچے کو سردی میں اکڑتے ہوئے دیکھا تھا تمہیں اس پر رحم آیا اور اپنے لحاف میں لا کر سلا لیا اس بچے نے دعا کی کہ اللہ اس کو ایسی ہی راحت دے جیسے اس نے مجھے راحت دی ہے جاؤ آج ہم تمہیں اس بلی کے بچے کی دعا سے بخشتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب جب بخشتا ہے تو پھر ہماری زندگیوں سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بخش دیتا ہے وہ رب الرحیم ہے وہ رب کریم ہے وہ رب کائنات ہے وہ الہ ہے وہ مالک یوم الدین ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کیا آپ کو اس سے سبق ملا اس واقعے سے کہ اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چنتے رہو یہ جنت کے راستے ہیں کیا خبر کونسی نیکی رب کو پسند آ جائے اور ہمارے جنت کا سامان ہو جائے اللہ اکبر ہماری نظر بڑی نیکیوں پر ہو اور وہاں چھوٹی نیکی سے جنت میں چلے جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چھوٹی غلطی سے پکڑ میں آ جائیں اس لئے استغفار کا دامن نہ چھوڑنا آجزی و انکساری کا دامن نہ چھوڑنا اپنے رب کے آگے آجز رہنا انکساری سے زندگی گزر بسر کرتے رہنا ہم غلام ہیں عبد ہیں ہم اس کے تو بس یہ یاد رکھو اور غلاموں والی زندگی جیو اس رب کی غلامی میں نجات ہے اور جاؤ جو اس رب کی غلامی چھوڑ دیتے ہیں اور فرعونیت اور عنانیت پر آ جاتے ہیں پھر ان کے لئے یہاں بھی زلت ہے اور وہاں بھی زلت ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا وآلہ وسلم